اشہدو اللہ علیہ لیلہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدن عبدہ و رسولہ اما واد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کریں گے اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں حاطی نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دین اسلام سکھا رہے ہیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ہم بھی اسی طرح اسلام لائیں گے تو اس دین کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اس دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول نہیں کریں گے حاطی نظرات ابھی جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آئیں ان کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت ترہ سی تا پچاسی پارہ نمبر تین پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا چاہتے ہیں حالان کے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں چاروں نہ چار اللہ تعالیٰ ہی کی فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں اور اس پر ایمان لیں جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل ہوا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں یعنی مسلم ہیں اور جو کوئی اسلام کے سوا دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان ٹھانے والوں میں سے ہوگا خاتنظرات آپ نے سوریال امران کی آیات ترہ سیتہ پچہ سیتہ کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا دین یعنی اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کی اعتاد چاہتے ہیں حالان کے زمین اور اسمانوں کی تمام چیزیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرفیس سب کو پلٹنا ہے پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام رہنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل ہوا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمبردار ہیں یعنی مسلم ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا خاتی نظرات ان آیات میں مسلم بننے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اگر ہم بھی اسی طرح اسلام لائے اور مسلم بنے تو اس دین کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اس دین اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول نہیں کریں گے خاتی نظرات اب آپ کے سامنے میں جو آیات سنانے والی ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے یہی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کیا تھا اس وسیعت کے ساتھ کہ دین میں فرقے نہ بنانا مگر مشرقوں کو یہی بات ناغوار ہے جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے خاتی نظرات آئیں قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ شورہ آیت تیرہ پارہ نمبر پچیس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وسیعت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کیا ہے اور جس کی وسیعت ہم نے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقے نہ بنانا یہی بات مشرقوں کو ناغوار ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور ہر انسان جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف آنے کی حدایت دیتا ہے آتی نظرات آپ نے سورہ شورہ کی آیت تیرہ کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وسیعت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بحی کیا ہے اور جس کی وسیعت ہم نے ابراہیم علیہ السلام خوص علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقیں نہ بنانا یہی بات مشرقوں کو سوری یہی بات مشرقوں کو ناگوار ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ السلام بلاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور ہر انسان جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف آنے کی حدائے دیتا ہے ہاتھ نظرہ ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ جو دین کی شرع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہی نوح علیہ السلام کو دی تھی اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی دین کی شرع دی تھی اس وسیعت کے ساتھ کہ دین میں فرقیں نمرانا مگر مشرقوں کو یہی بات ناغوار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے دین اسلام میں فرقیں بنا لیتے ہیں اور اس طرح مشرق بن جاتے ہیں خاتھی نظرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ جب ہم بھی مریں تو مسلم مریں اور ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہ ہو آمین یارب العالمین